السلام علیکم داظرین میں ہوں آپ کا حوث شکیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سمائی ڈیوز سیاسی گیمہ گیمی اور سیاست میں گرمہ گرمی اوروچ پر ہے کبھی پی ٹی آئی تو کبھی نون لگ اپنا پاور شو کیے جا رہی ہے میں اس وقت موجود ہوں زلاتک میں یہاں پر چند دن قبل پاکستان مسلم لگ نون نے اپنا پاور شو کیا اور اب پاکستان تیری کے انصاف بارہ مئی کو اپنا پاور شو کرنے جا رہی ہے دیکھنا یہ ہے کہ جو اٹک کے لوگ ہیں اب وہ کس کا ساتھ دے رہے ہیں آیا کہ وہ اس جلسے کو کامیاب کریں گے یا پھر وہ دکھائیں گے کہ ان کو پرانا پاکستان ہی چاہیے اس حوالے سے میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں زلی صدق پاکستان تیری کے انصاف جناب قاضی احمد اکبر صاحب میں ان سے بات کروں گا اسلام علیکم بغیر صاحب کیا علیکم خان صاحب خرید سے آپ ٹھیک ہیں صاحب میں ٹھیک ہوں آپ بتائیں اس وقت بارہ مئی کے حوالے سے یہاں پر آپ نے کیا تیاریاں کی ہیں اور آپ نے کیا لائے عمل اختیار کیا ہے اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ نون لیگ اپنا پاور شو کر چکی ہے اور وہ پاور شو تو نہیں تھا اس کو تو میں یہ کہوں گا کہ وہ بڑا ویک شو تھا اور ان کی اپنی جو ایکسپیکٹیشنز تھیں اس سے بھی بہت کم لوگ آئے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ پاور شو ہے نا دیکھیں یہ تو آپ کے جلسے کے بعد ہی ہم بتا سکیں گے انشاءاللہ جہاں تک ہمارے جلسے کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے بگوز اس ٹائم بات جو بیانیے کی چل رہی ہے وہ اس ٹائم اس چیز کی چل رہی ہے کہ ہم نے خوددار پاکستان کی بات کرنی ہے ہم نے اس فورن پالسی کی بات کرنی ہے جو پیپل ڈریبن ہو پاکستان کے لوگوں کی امنگوں کی ترجمانی کرتی ہو آپ نے دیکھ لیا کہ جب ہماری فورن پالسی لوگوں کی امنگوں ان کی امیدوں اور ان کی انٹرسٹ کے مطابق چلنا شروع ہوئی تو کس طریقے سے بیرونی طاقتوں نے مداخلت کی سادش کی اور ایک ریجیم چینج کی طرف ہو گئے اب ریجیم چینج تو انہوں نے چلیں لوٹے خریدے جو بھی طریقہ کار کیا پیسہ چلایا وہ ہو گیا لیکن اس کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے پبلک سڑکوں پہ نکلی چاہے وہ بڑے شہر تھے چاہے وہ چھوٹے شہر تھے پاکستانی قوم نے یہ میسج کنوے کیا ہمارے تمام اداروں کو ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اور جو ہماری طاقتیں ہیں ان کو یہ میسج کنوے کیا کہ ہم ایک خوددار پاکستان چاہتے ہیں اور وہ خوددار پاکستان ہمیں عمران خان ہی دے سکتا ہے تو لہذا اس ٹائم پہ جنگ جو ہے وہ نظریات کی ہے جنگ جو ہے وہ پاکستان کی خودداری کی ہے وہ پاکستانی عوام کی غیرت کی ہے اب اس بیانیے کی اوپر پاکستان طریقہ انصاف نکلی ہے اور آپ نے دیکھا کہ ابھی پچھلے دو تین دنوں میں میاں والی اپٹاباد کل جیلم ہونے جا رہا ہے پھر اٹک آ رہا ہے اور اس سے پہلے اگر میں آپ کو لے کے جاؤں تو اسلام آباد کراچی لاہور اور یہ جتنے بڑے شہر ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ان میں دنیا ٹوٹ کر نکلی اور ہر جلسے کو میڈیا نے اور جو انیلیس تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو ریکارڈ بریکنگ جلسہ تھا تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جلسوں میں اسی طرح اب اٹک کا جلسہ جو بارہ تاریخ کو ہو رہا ہے اس کے لئے ہم نے زلہ کانسل سٹیڈیم کا انتخاب کیا ہے یہ آپ کو بتا ہے کہ اس ٹائم زلہ اٹک کا سب سے بڑا گراؤنڈ ہے یہ اور یہاں پہ جلسہ اس سے پہلے بہت سال پہلے پیپلز پارٹی نے کیا تھا اور تب پیپلز پارٹی بھی اپنی پیک پہ تھی تو میں یہ کہنا چاہا تھا کہ جو دیکھیں نا پہلے دو ہمارے جو جلسے ہوئے دوہزار تیرہ کا ہوا پی ٹی آئی کا پھر دوہزار سترہ پہ میجر طائر صاحب جب شامل ہوئے تو اُدھر لالہ دا سٹیڈیم کی کپیسٹی اٹھارہ سے بیس اکیس ہزار کی اب ہم چلے گئے زلہ کانسل سٹیڈیم میں وہاں پہ اس کی کپیسٹی جو ہے وہ ڈھائی تین گناہ زیادہ ہے تو جب ہم نے اتنا بڑا وینیو سیلیکٹ کیا ہے تو ہم نے یہ اپنے لئے ایک چیلنج لی ہے اور اس چیلنج کو لینے کے دو مقاصد ہیں ایک کہ ہم جانتے ہیں کہ لوگ خوددار پاکستان کے لئے نکلنا چاہ رہے ہیں اور دوسرا ہمارا یہ ایمان ہے ہماری یہ سوچ ہے کہ ہم سب سٹیک ہولڈرز انشاءاللہ ہم دور ٹو دور کیمپین کر رہے ہیں ہم لوگوں کو موبیلائز کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے شہر میں بینرز پورے زلہ میں پوسٹرز عویزہ ہو رہے ہیں ریلیز نکل رہی ہیں لوگ جھنڈے اٹھا کے باہر نکلے ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انشاءاللہ بارہ تاریخ کو ہم زلہ اٹک کی ایک تاریخ رکم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اچھا خیز صاحب پہلے آپ لوگ آئے تبدیلی کا نعرہ لے کے تبدیلی کا نعرہ لے کے آئے آپ لوگوں نے کچھ ٹائم اقتدار بھی گزارا اب آپ نعرہ لے کے آئیں انقلاب کا تو کیا وہی نعرہ تبدیلی کا چینج ہو کے انقلاب میں آ گیا یا کچھ فرق ہے نہیں خیز صاحب دیکھیں نا تبدیلی بھی تو ایک انقلاب ہے نا جب ہم تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو ہم سسٹم کی تبدیلی کی بات کرتے تھے ہم غریب آدمی کوئی زندگیوں کو اٹھانے کی بات کرتے تھے کل دو تین تین دن پہلے آپ کے پرائم نیسٹر صاحب جو ہیں شباز شریف صاحب انہوں نے کہا کہ میں اپنے کپڑے بیچ کر آٹا سستہ کروں گا آج ان کی تقریر کو کیے بھی تین دن گزر گئے ہیں آٹا مہنگئی ہوا ہے سستہ نہیں ہوا میری ان سے یہ ترخواست ہے کہ آپ اپنے کپڑے نہ بیچیں آپ اپنے جو فلیٹ ہیں وہ بیچتے ہیں جو آپ کے سینکڑوں کے ساپ سے پولٹری فارم چل رہے ہیں ان میں مرگی سستی کر دیں جو آپ کی شگر ملے چل رہی ہیں ان میں چینی سستی کر دیں جو آپ کی فلار ملے چل رہی ہیں ان میں آٹا سستہ کر دیں بجائے اس کے کہ آپ اپنے کپڑے بیچیں ہمیں آپ کے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہیں پھر اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں کہ غریب آدمی کے پاس علاج کرانے کی جگہ نہیں ہے پاکستان میں آپ پینتیس سال ہم پہ حکمرانی کرنے کے بعد آج ہمیں یہ وہ نئی ایک شلوار اور ایک نئے رنگ کے کپڑے پناہ کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی علاج یہ تو پھر عمران خان کا مارکہ تھا جو صحت کارڈ لے کر آیا جس نے ایک قریب آدمی کو دس لاکھ روپے کی سہولت دی کہ اگر تم بیمار ہو جاؤ تو تمہیں کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے پاس پیسے موجود ہیں جاؤ جا کے اپنا آپریشن کرو اپنا علاج کرو میں آپ کو ایسی کئی مثالیں اپنے ہلکے کی گنوا سکتا ہوں جنہوں نے صحت کارڈ استعمال کیا میں اپنے رشتہ داروں برادری میں بہت سارے لوگ آپ کو گنوا سکتا ہوں اپنے دوستوں یاروں میں جو ہمارا ایکسٹینڈڈ ہلکہ حباب ہے اس میں بہت سارے لوگوں کی اگزامپلز آپ کو دلوا سکتا ہوں کہ جہاں پہ لوگوں نے صحت کارڈ کو استعمال کیا اور انہوں نے عمران خان کو دعائیں دی تو یہ بھی ایک تبدیلی کا انقلاب تھا احساس پروگرام جو ہم لے کر آئے یہ بھی ایک تبدیلی کا انقلاب تھا جو ہم نے مسافر احساس کا تو وہ کہہ رہے کہ جی وہ بینظیر انکم سپورٹ کو انہوں نے احساس میں کنورٹ کر رہا نہیں دیکھیں نا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام جو تھی وہ اس کا ایمبیٹ جو تھا وہ بہت چھوٹا تھا اور وہ بہت چھوٹے لیول پہ کام کر رہی تھی ہم اس کو لے کر گئے ہیں بہت بڑے لیول پہ ہم اس کے اندر سکولرشپس لے کر آئے ہم اس کے اندر ریٹیلرز کو ہم نے کم از کم ہم نے ڈیڑھ دو لاکھ ریٹیلر ریجسٹر کیا جو کہ ہزار پیا سبسٹی دے رہا تھا غریب آدمی کو ہم اس میں سکولوں کی سکولرشپس لے کر آئے ہم اس میں لوگوں کو نوکریاں دینے کی جو ہے وہ فنڈز لے کر آئے ہم ان کو بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے جو سٹارٹ اپس تھے اس کے پیسے دینے کی بات کی اور ہم نے ڈول آؤٹ کیے عربوں میں وہ پیسہ ڈول آؤٹ ہوا تو احساس پروگرام کو صحیح معنیوں میں میں کہتا ہوں کہ اس کو کسی نے احساس کی نظر سے دیکھا ہے تو ہماری کمنٹیں دیکھا یہ وہ چینجز تھیں جو کہ عمران خان ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے غریب آدمی کی زندگی کو اوپر لے کر آنا ہے ہم تو اس کی اوپر کام کر رہے تھے انقلاب اسی کو کہتے ہیں پھر اسی کی ایک کڑی تھی کہ ہم نے کہا کہ اب ہم نے خوددار پاکستان کی طرف جانا ہے اس سوالے سے خوددار پاکستان کیسے مل سکتا ہے ایک کہ آپ کو جو باہر سے آپ لونز لیتے ہیں اس سے جان چڑوانی پڑے گی آپ آن ریکارڈ دیکھ لیں پچھلے بتر سال میں وائد حکومت ہے پاکستان تریکہ انصاف کی اس کا اگر آپ نیٹ امپیکٹ نکالیں تو ہم نے جتنا کرزہ ملک سے باہر کے ملکوں سے لیا ہے اور سب سے زیادہ کرزہ بھی ہم ہی نے واپس کیا ہے پہلے تو لوگ کرزہ لیتے تھے اور کھا پی جاتے تھے ہم نے کرزہ لیا اس کو پراپر جگہوں پر چینل کیا اور چینل کرنے کے بعد ہم نے کرزہ واپس بھی کیا تو اگر ہم نے کوئی جس طرح یہ کہتے ہیں کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے ستائیس اٹھائیس ارب ڈالر کا کرزہ اٹھایا تو ہماری وائد حکومت ہے جس نے ستائیس اٹھائیس میں سے ستائیس ارب ڈالر واپس بھی کیا آپ مجھے پچھلیے کمتوں کا ریکارڈ اٹھا کے بتائیں کہ انہوں نے کتنا واپس کیا تو ہم تو خوددار پاکستان کی طرف آپ جا رہے تھے اب ہم کہتے تھے کہ اگر ہمیں رشیہ پدرہ فیصد سستی گندم دے سکتا ہے اور پینتیس چالیس فیصد سستہ پیٹرول دے سکتا ہے تو ہمیں کیا ترورت ہے کہ ہم امریکہ کے تلوے چاٹیں اگر ایران ہمیں گیس دے سکتا ہے ہمیں ہر سردیوں میں گیس کے لیے ہمارے لوگ تڑپتے ہیں زلیل ہوتے ہیں خوار ہوتے ہیں اگر ایران ہمیں گیس دے سکتا ہے تو ہم نے لازمی امریکہ کی ڈیکٹیشن لینی ہے تو ہم تو یہ بات کہتے ہیں کہ پیپل انٹرسٹ ڈریون فورن پولیسی اب جب ہم اس کی طرف گئے تو ریجیم چینج آگئی لیکن مجھے خوشی اس بات کیے کہ پاکستانی قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے اور انشاءاللہ اللہ اللہ نے فضل کیا یہ قوم جس انداز میں ہمارا ساتھ دے رہی ہے ہم پوری طاقت کے ساتھ واپس آئیں گے اور اب ہم آکے لیجسلیشن بھی کریں گے اور ہم لوگوں کی زندگیوں میں تو باقیتاً انقلاب لے کر آئیں گے قائد صاحب ابھی جب نون لکھ کا جلسہ ہوتا ہے تو وہ کرپشن کی بات کرتے ہیں اسی طریقے سے جب آپ کا کوئی جلسہ ہوتا ہے تو اس میں بھی بات کرپشن کی آتی ہے کیا ہماری سیاست میں کرپشن ہی رہے گا یہ ڈسکس کرنے کے لیے کرپشن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاست نہیں ہے ہمارے ملک کا ایک بنیادی مسئلہ ہے جو پیسہ کرپشن میں چینل ہو جاتا ہے وہ غریب آدمی کے آگے سے اس کا جو بینفیٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اب نون لکھ کیس کرپشن کی بات کرتی ہے کہ ہم ساڑھے تین سال حکومت کرتے ہیں حکومت کرنے کے بعد ہم نکلتے ہیں تو ان کو دو چیزیں ملتی ہیں ایک گوگی اور ایک توشا خانہ اب توشا خانہ کے الزام آپ اس شخص پر لگا رہے ہیں جس کا ایک دستخط ایک بیٹ کی اوپر کروڑ کروڑ پیائی شاکت خانم کے لیے لے کر آتا ہے اور یہ نہیں کہ لے کر آتا تھا آج بھی لے کر آتا ہے ابھی جو پیچھے فانڈ ریزنگ ہوئی اس میں بھی پچاسی لاکھ رپے کا ایک بیٹ پرائیم نیسٹر صاحب کے دستخط والا بکا ہے تو ہم نے توشا خانہ سے اس کرپشن کرنی تھی ہم تو وہ پارٹی ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ توشا خانہ کے حساب پچھلے سارے سالوں کا نکالیں اس حار کا بھی حساب نکالیں جو پرائیم نیسٹر کی بیوی نے دیا تھا ترکیش یوسف زدہ گلانی کی بیوی کو جو زلطہ زدگان کے لیے آیا تھا کدھر گیا وہ وہ ان کی بیوی کی سیف میں چلا گیا ہم اس بی ایم ڈیوز کی بھی بات کرتے ہیں جو زرداری صاحب کے دور میں آئی تھی جو آج کے ریڈ پہ اکیس اکیس کروڑ کی گاڑی تھی انہوں نے اس ٹائم پہ جو ہے وہ دس پرسنٹ پیمنٹ کر کے اور آج ان کے گھروں میں کھڑی ہوئی ہیں ہم تو ان گاڑیوں کی بات اور ہم ان چیزوں کی بات کر رہے ہیں جو مریم بی بی توشہ خانے سے لیتی رہی ہیں ہماری گممنٹ نے تو آتے ہی یہ پہلے قانون تھا کہ آپ ٹوئنٹی پرسنٹ پی کریں اور توشہ خانے سے وہ چیز لے لیں قانون اجازت دیتا ہے ہم نے اس کو ففٹی پرسنٹ کیا اور ففٹی پرسنٹ کرنے کے بعد ہمارے پرائم نسٹر نے جو ایک دو چیزیں لیں انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ میں نے یہ پیسے لینے کے بعد بنی گالا کی روڈ بنوائی اب آپ بنی گالا کس دن چلیں میرے ساتھ میں آپ کو لے کے جاتا ہوں وہ روڈ اگر دن میں تین دفعہ عمران خان استعمال کرتے ہیں اور سو دفعہ پی ٹی آئی والے استعمال کرتے ہیں تو اس کے علاوہ وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ بستے ہیں جو اس روڈ کو استعمال کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ساڑھے تین سال کی ہماری حکومت میں ایک توشہ خانہ اور ایک گوگی نکال سکے ہیں تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کرپٹ کون ہے اور قوم کو بھی پتا ہے کہ چور کون ہے ہم نکلتے ہیں ہم پہ تو کبھی کسی نے چور کے نعرے نہیں کسے یہ لنڈن میں نکل پڑے جرمنی میں نکل پڑے سین فرسسکو میں نکل پڑے یا لاہور کی گلیوں میں نکل پڑے ان کے پیچھے لوگ چور چور کے نعرے کستے ہیں تو چور وہ ہی ہوتا ہے جس کو لوگ چور کہتے ہیں نومبر میں اہم تائن آتی ہونے جا رہی ہے اور آج ایک بیان آیا ہے کہ بھئی اب ہم جو ہے الیکشن نومبر کے بعد ہی کہیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا الیکشن نومبر کے بعد ہی ہوں گے یا آپ کچھ کر پائیں گے دیکھیں ایک ہماری پارٹی کی ڈیمانڈ ہے پارٹی کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اے ایس اے پی الیکشن کی ڈیٹ آناؤنس ہونے چاہے that could be any date مطلب آپ اکٹوبر کی دے دیں آپ دسمبر کی دے دیں آپ اگلے سال جنوری کی دے دیں but آپ ڈیٹ آناؤنس کریں because اس سے پہ نوے دن پہلے ابوری سیٹ اپ آ جائے گا یہ ہماری پارٹی کی ڈیمانڈ ہے as a political worker میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ this has nothing to do with کہ جی نومبر میں آرمی چیف کی تیناتی ہونی ہے نئے آرمی چیف کی تو اس کا انتظار کیا جائے گا یہ ایسی کوئی بات ہے دیکھیں آرمی ایک بڑا زبردست قسم کا منظم قسم کا ادارہ ہے اور خان صاحب ادارے جو ہوتے ہیں وہ ایک شخص کے کہنے پہ نہیں چلتے ادارے جو ہوتے ہیں ان کو ادارہ کہتی اسی لیے کہ ان کا ایک structure ہوتا ہے ایک hierarchy ہوتی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آرمی چیف چینج ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں فرق اس چیز سے پڑتا ہے کہ public اس time کیا مانگری ہے جمہور کیا کہہ رہا ہے جمہور اس time کہہ رہا ہے کہ نئے elections announce ہونے چاہیے اور اب تو آپ دیکھیں مرانا فضل عمان صاحب کی statement بھی آ چکی ہے کل حمزہ شہباز نے بھی کہا کہ یہ جس بورانوں میں ہم جا رہے ہیں اب اس کا حالہ ہمارے پاس یہی ہے کہ جلد جلد election announce کیا جائے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ اشتہ اشتہ خود بھی سب کہیں گے کہ اب ہمیں election کی طرف جانا پڑا بیس بھائی کے بعد کچھ گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں سننے میں آیا ہے کہ بہت بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہیں کیا اس حوالے سے آپ لڑیں گے یا پیچھے اٹھ جائیں گے نہیں پیچھے اٹھنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جیلوں کو جو ہے تھوڑا بڑھا کر لیں اپنی جیلوں کی تعداد بڑھا لیں ان کے کمرے بڑھا لیں بگوز پاکستان تحریک انصاف کا ورکر کارکون لیڈران پیر آل ریڈی آپ جیل بھرو تحریک کا کہیں گے تو ہم جیلیں بھرنے کو تیار ہیں آپ ایڈمنیسٹریشن کے زور پہ ہمیں گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کو اتنے آرام سے گرفتاری دیں گے نہیں اس لیے کہ ہم نے لانگ مارچ میں بندے نکالنے ہیں اور ہم نے تاریخی لانگ مارچ کرنا ہے ہم نے ایسا پلان تیار کیا ہوا ہے کہ آپ اگر مجھے گرفتار کرے گی انتظامیہ تو میرے پاس سیکنڈ یئر لیڈرشپ میں نے تیار کی بھی ہے انتظامیہ سیکنڈ یئر لیڈرشپ کو پکڑے گی تو میرے پاس تھرٹ یئر لیڈرشپ بھی تیار ہے سو پاکستان تحریکی انصاف is prepared and we are here with a plan ہم وہ کہتے ہیں نا کہ ہم لڑنے اور مرنے کے لیے آئیں ہم پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں آئیں کپتان کے وسیم اکرم کے ساتھ آپ کے بڑے اچھے مراسم تھے جب وہ دور اقتدار میں رہے اور اب کچھ دن پہلے آپ کپتان سبھی مل کے آئیں اور سنائیں کوئی خصوصی کرم نوازی ہونے والی اگر وہ اقتدار میں آتے ہیں تو چلیں یہ تو بات کی بات ہے اللہ تعالیٰ اس جماعت کو میں کہتا ہوں کہ ایک دوہ پھر اقتدار دے اور ایک دوہ پھر عمران خان صاحب کو وزیر آزم بنائے اور جب ہماری گورنمنٹ ہوگی جب ہم موجود ہوں گے پہلے بھی ہم جب گورنمنٹ میں تھے باوجود اس کے ایک الیکشن لوس کیا ہوا تھا ہم نے الحمدللہ ایک جگہ نہیں آج آپ کے توسط سے بھی کہہ رہا ہوں کہ میرے مخالف نے دو دھائی سال منسٹری گزاری میرے ساتھ مناظرہ کرنے وہ اپنی دھائی سال کی وزارت میں وہ فانڈ نہیں لے کر آئے جو میں ہارنے کے بعد اپنے تین ساڑھے تین سال میں لے کر آئے ہوں یہ میرا چیلنج ہے اس بات پہ تو اگر گورنمنٹ دوبارہ آتی ہے اور ہمیں کپتان کسی اور پوزیشن پہ کھڑا کرنا چاہے گا اور کسی امپورٹن پوزیشن پہ کھڑا کرنا چاہے گا تو انشاءاللہ ہم وہاں پہ بھی آپ کو پرفارم کر کے دکھائیں گے موجودہ حکومت کے لیے کوئی پیغام موجودہ حکومت کے لیے یہ پیغام ہے کہ تُسی رینڈ دے ہو تو آڑے واسدی گال نہیں اگر تو آڑے واسدی گال ہوں دی تو آج بچلی اور مہنگی نہ ہوگی ہوتی یہ وہی لوگ تھے نا جو کیا مہنگائی مکاؤ مارج جنہوں نے نکالی تھی ان سے آپ بندہ پوچھے نا کہ وہ مہنگائی مارج کدھر گئی چینی مہنگی ہو گئی آٹا اور مہنگا ہو گیا آج آپ نے دیکھا ایم ایف نے کیا سٹیٹمنٹ دی انہوں نے کہا جی ہم تب پاکستان آئیں گے کہ پہلے پیٹرول کی سبسیڈی ختم کریں یہ وہی عمران خان تھا جو کہتا تھا کہ میں کیوں پیٹرول کی سبسیڈی ختم کروں جب میں نے اپنی کلیکشن ساڑھے تین ہزار ارب سے بڑھا کے ساڑھے پانچ ہزار ارب پہ میں لے گیا ہوں میرے پاس دو ہزار ارب ایکسٹرہ پڑا ہوا ہے میں یہ اپنے لوگوں پہ لگاؤں گا میں اس مہنگائی کے آگے ایک دیوار بن کے کھڑا ہوں گا تو جب وہ کھڑا ہو گیا تو انہوں کو تکلیف ہونی شروع ہو گئی تو اب یہ کریں نہ کھڑے ہوں اپنی ٹانگوں میں سانس ڈالیں ذرا مہنگائی روک کے دکھائیں ابھی تو یہ آئی ایم ایف ان کو پیسے نہیں دے گا جب تک یہ پچاس روپے پیٹرول مہنگا نہیں کریں گے اور آپ یہ سوچیں خان صاحب کہ یہ پچاس روپے پیٹرول مہنگا ہو گیا تو قریب آدمی کے ساتھ کیا بنے گا پھر میں پوچھوں گا شباز شریف سے اور وہ جو بہت باتیں کرتی ہے کھڑے ہو کے سٹیج کی اوپر مریم بی بی کی تقریر میں سے آپ عمران خان کا لفظ مائنس کرتے ہیں تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے میں لے لوں گی میں کر دوں گی میں چھوڑوں گی نہیں بھر یہی دو چار چیزیں رہ گئی ہیں نا پیچھے عمران خان کے بعد اوہ بھائی تم گورنمنٹ میں بیٹھی ہو کوئی ایجنڈا دو ہمیں بتاؤ پیٹرول اب کیسے سستہ کرنا ہے بتاؤ آٹا کیسے سستہ کرنا ہے چینی کیسے نیچے لانی ہے بجلی کس طرح پروائیڈ کرنی لوڈ شیڈنگ کس طرح ختم کرنی ہے عمران خان عمران خان عمران خان عمران فابیہ ہو گئے ان کو ان کے پاس دینے کو بتانے کو ہے کچھ نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو پیغام دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ زرداری صاحب نے ایک بہت بڑی گیم چلی ہے بڑا سیاستدان ہے وہ اس نے پکڑ کے نون لیگ والوں کا پڑکس نکال دی ہے ان کو نون لیگ والوں کو وہ جو کہتا تھا نا کہ ان کو میں چرائے میں کھڑا کر دوں گا خان صاحب یہ میرا آن ریکارڈ رکھ لیں اگلے الیکشن میں زرداری نے نون لیگ کو چلائے پہ کھڑا کر دینا ہے بہت شکریہ قائد صاحب ناظرین کیسا لگا آپ کو یہ پروگرام بارہ مئی کے جلسہ انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے سماج نیوز پہ ضرور دیکھئے گا اور پھر بھی ہم قائد صاحب سے بات کریں گے بہت شکریہ اللہ حافظ